ہیلو دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو لیکچر میں لے کے آیا ہوں آپ کے ساتھ وہ ہے سندھ پبلک سروس کمیشن نے آج ہی جو ہیں وہ نیو لیکچرس کی جوبز جو ہیں وہ انناؤنس کی ہوئی ہیں یہ بہت ہی بینیفٹ ہے آپ لوگوں کے لیے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا دس دس سال یا پدرہ پدرہ سال کے بعد جو ہیں وہ لیکچرس کی جوبز انناؤنس ہوتی تھے اگر آپ دیکھیں تو کنٹیو سے دو تین سال ہوئے ہیں اور لیکچر کی جوبز آتی جا رہی ہیں تو یہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بینیفٹ ہے ٹھیک ہے آج جو آناؤسمنٹ کی گئی ہے تو اس میں جو ہیں ٹوٹل نمبر آف جو پورٹس ہیں ون ہنڈرڈ پوسٹ ہیں وہ ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی نائن تک ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک چیز جو ہے اس میں ڈسکس کی گئی ہے کہ بھئی ویسے بھی پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا جو بھی سارے کینڈیڈیٹس ہیں سندھ کے ڈومی سائل والے وہ جو ہیں وہ الیجیبل ہیں جو ہے وہ جاب کے لیے اب تھوڑا سا وہا کیا گیا ہے کہ اپوائنٹمنٹ فار میر پرخواس ریجن اب یہ جو ہیں وہ کچھ آہ آپ کو ہو سکتا ہے پریشانی ہو کہ بھئی میر پرخواس میں جو ہے وہ اپنٹمنٹ ہوگی یا وہاں سے ہوں گے وہ سارے اپنٹ ہوں گے ایسا نہیں ہوتا اب یہ کیا ہوگا اپنٹمنٹ فار میر پرخواس ریجن میں جو بھی سارے کینڈیڈیٹس ہیں سیلیکٹ ہو جائیں گے تو وہ وہ پرٹیکلر ٹائم پیرڈ کے لیے جو ہیں وہ صرف میر پرخواس میں ہی جو ہیں وہ ٹیچنگ کیا کریں گے ٹھ ہو جاتے ہیں یا کچھ کوئی اور جو ہوتے ہیں تو وہ کیا کرواتے ہیں ایڈوکیشنل جو ہے وہ گیپ کو ختم کرنے کے لیے اپنٹمنٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے اپنٹمنٹ ہوگی وہ میر پرخواس ریجن میں ہوگی اور اس میں کیا ہوگا آپ تب تک جو ہیں وہاں پہ پڑھاتے رہیں گے سرب کرتے رہیں گے اگر آپ کا جو ہے وہ نیکسٹ پروموشن نہیں ہو جاتا ہے ویسے بھی اگر آپ گورنمنٹ جاب میں ان ہوتے ہیں تو ٹویئرز کا جو ہے وہ پروبیشن پیرڈ ہوتا ہے ٹھ سال تک وہاں پہ ہوں گے چاہیے تو ظاہر ہے اب یہاں پہ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ پروموشن تھے اور نیکسٹ پروموشن کیا ہوتا ہے دیکھیں تو پانچ سال میں جو ہے وہ نیکسٹ پروموشن ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہیں وہ آپ کہیں بھی سندھ میں جو ہے وہ پھر جو ہے اپنا تباہ دلہ کروا سکتے ہیں تو یہ کی رائے ساروٹل نیکسٹ پروموشن آپ پرخواس ریجن میں ہی رہیں گے اب مسئلہ دیکھیں جو آپ کا ہے اور بی پی سونٹین کی جوب ہے تو یہ کوئی بڑا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ میر پرخواس میں رہیں گے تو یہ مسئلہ ہوگا تھی تو آپ کے لیے پھر بھی یہ بینیفٹ ہے اب وہاں پہ اپنی فیملی وغیرہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں بہت سارے جو ہیں وہ وہ آپ کو جو ہیں وہ رہنے کے لیے جگہ بھی دی جائے گی تو یہ آپ جو ہیں آپ اپلائی کریں ایسا نہ ہوگی اس کو سن کر آپ جو ہیں وہ چھوڑ دیں ٹھیک اس کے بعد ایج کے بار میں ڈسکس کیا گیا ہے ایج ری ٹونٹی ون سے لے کر ٹونٹی ایڈ تک جو ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب یہ نہیں کہ بس یہ ہی ہے اس میں آپ کو ریلیکس سیکشن ملے گی ٹھیک ہے اب آوٹ فارٹی فائی تک جو ہیں وہ آپ جو ہیں وہ اس کے لیے الیجیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے ڈپارمنٹ میں سبجیکٹ میں جو بھی آپ کے پاس ڈگری ہے ایک ریکنائزڈ ہے اور پرٹیکولر سی جی پی کو بھی آپ ٹچ کر لیں تو آپ ان کے لیے کیا ہیں الیجیبل ہیں ٹھیک اس کے بعد ہم آتے ہیں سبجیکٹ کی طرف تو سب سے پہلے بوٹنی میں جو ہیں وہ سیونٹین جوب سے پوسٹ ہیں اور دس رورل کی ہیں اور ساتھ جو ہیں وہ اربن کی ہیں سیونٹین یہ ایسے نہیں کم نہ سمجھئے بس یہ تھوڑی ہیں چاہیے تو یہ بہت ہیں کیمسٹری کی ساتھ ہیں اور رورل اربن بھی ہیں پھر کمپیوٹ سائنس ہے میتھامیٹکس ہے فیزکس ہے زولوجی اس کے بعد جو ہمارے پاس کہا ہے وہ کامرس ایکانومکس سندھی اسلامیات اور پاکستان سٹیڈی اور انگلیش یہ سارے جو ہیں سبجیکٹس میں جو ہیں وہ انکلور کیے گئے اور یہ بہت ساری جابز ہیں دیکھیں نا کس میں ساتھ ہیں کس میں دس ہیں کس میں انگلیش کو دیکھیں تو اس میں کتنی ہیں بیس ہیں اور سیونٹھرٹین جو ہیں وہ رورل کی ہیں اور چار جو ہیں وہ ساتھ جو ہیں وہ کس کے اربن کی تو اتنے سبجیکٹس جو ہیں وہ انکلیوڈڈ کیے گئے ہیں پرکھاس ریجن اور اس کے بعد جو ہیں پانچ سال یا پرموشن کے بعد آپ کہیں بھی جو ہیں وہ سندھ میں جو ہے شفٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا اپلائی آن لائن ابھی انہوں نے ایک نیو فیچر ایڈ کی ہوئی ہے کہ بھئی آپ جو چیلان ہے آن لائن جو ہیں اپلائی کر سکتے ہیں ایزی پیسہ سے آپ جو ہیں وہ اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر سکتے ہیں اس میں فائدہ یہ ہوگا اگر آپ آن لائن ان کو جو ہیں وہ منی پے کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ چیلان رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگیا موسٹلی کیا ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا چیلان گم ہو جاتا ہے فار ایکزامپل تو ان کے لیے بہت پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ آپ جو ہیں اگر آن لائن ان کو پے کرتے ہیں تو آپ کو چیلان رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ آن لائن سے واقف نہیں ہیں یہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی آتی تو منیولی آپ چیلان پہ پی کریں گے پھر ان کی جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ جا کر جو ہیں وہ آپ چیلان کی دیت نیشنل بینک جو بھی ہے سندھ بینک ان کا آپ نیم اگر آپ امانٹ لے کر جائیں پھر وہ پی کریں گے اور وہ چیلان آپ جو ہیں وہ رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ان کا جو میتھاڑ ہے اور ان کے جو کلوزنگ دیٹ ہے وہ ٹوانٹی ایٹ سکس ہے ٹوانٹی ایٹھاوی چھے جو ہے تو ٹوانٹی فور جو ہیں ان کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے ان سے بہت پہلے آپ کوشش کریں جو ہیں وہ ان کو اپلائی کر رہے ہیں جیسے آپ کو جب کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اگر جو بھی بوٹنی کے کنڈیٹس ہیں تو وہ میرا جو ہیں وہ چینل آر کے بائلہ جو ہیں یہ وزٹ کریں وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ یہاں پہ مل جائے گی کیسے سٹیڈی کرنی ہے کیسے ریٹن کی تیاری کرنی ہے تو یہ سارا اماؤنٹ جو ہے آپ کو وہ یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو آج کلی تنک کافیینٹ چلا نیکس لیکچر میں آپ کو ساتھ حاضروں کا دعا میں یاد رکھے گا شکریہ